خواتین کے عالمی دن کی تقریب کا آنکھوں دیکھا احوال خواتین کے عالمی دن کو بنانے کا مقصد ہر خاتون کو خراج تحسین پیش کرنا ہے چاہے گھریلو خواتین ہوں یا پیشاور خواتین سب قابل احترام ہیں اسلام بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے تمام خواتین کی عزت و احترام کا خیال رکھا جانا چاہیے اور ان کی محنت کو سراہا جانا چاہیے خواتین کی اس اہمیت کو اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے ہر سال مارچ کی آٹھ تاریخ کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ہمارے سکول میں بھی آٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن پر تقریب مناقض کی گئی سب اساتزہ نے باری باری خواتین کے حقوق کے بارے میں تقریر کی مختلف فکر ہائے مکتب سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھی مدو کیا گیا تھا ان خواتین نے بھی تقریر کی اور دوسری خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگہی دی ہمارے سکول کی پرنسپل صاحبہ نے آخر میں تقریر کی انہوں نے اپنی تقریر میں دین اسلام کی روشنی میں خواتین کے حقوق اور عدب و احترام کے بارے میں بتایا پرنسپل صاحبہ نے خواتین کے بارے میں مختلف احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے بھی دیئے ان کی تقریر سے پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی میڈیا والوں کو بھی مدو کیا گیا تھا میں نے اس تقریب سے بہت کچھ سیکھا یہ بہت اچھی تقریب تھی ہم سب کو چاہیے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیں اور عدب و احترام کا خیال رکھیں علامہ اقبال کا مشہور شیر ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دھروں ہوا کے reden